کون شہر باقا میں صبح صبح ہوایا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگ مگایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برے دکھ اور درد کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ صبح گجرات زلہ بھروچ تحصیل انکلشر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں نوہ گاؤں کرارویل جو ددھال انام کے پاس واقع ہے وہ میرا بھی آبائی وطن ہے نوہ گاؤں کرارویل وہاں کے باشندے اور وہاں کے رہنے والے حضرت مولانا آدم صاحب کروڑیا فلاحی نوہ گامی جو دارلوم فلاہ دارین ترکیسل زلہ صورت کے قدیم فضلہ میں تھے بڑے جید حافظ قرآن اور بہترین قاری تھے قرآن بڑی صحت کے ساتھ پڑھتے تھے حضرت مفتی بیماد احمد بیماد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے نور نظر رہے گجراتی میں آپ کے فتاوہ وحی نقل کرتے تھے دفتر میں مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ میرے والد صاحب مولانا آدم امین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دونوں آپس میں مامو پھویزاد بھائی ہوتے تھے جب میں فلاہ دارین ترکیسل پڑھنے گیا حضرت مفتی احمد بیماد صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا آدم صاحب مرہوم نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب یہ لڑکا آیا ہے دیوہ گاؤں سے خلیل احمد یہ میرا بھتیجہ ہوتا ہے اور یہ ایس ایسی کر کے آیا ہے اس کا گجراتی بہت اچھا ہے تو آپ اس سے پاس فتاوہ نقل فرمائے اس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پاس دفتر میں گجراتی فتاوہ نقل کراتے تھے یہ نیکی کا ذریعہ مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ بنے تھے مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت مفتی بیماد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ادارہ مدنی دارو تربیت میں کئی سال بچوں کو حفظ کلا میں پاک کروایا اور اس کے بعد پچھلے کئی سالوں سے وہ دارلوم مرکز اسلامی انکل شر میں استاد تھے اور یہاں بھی کئی بچوں نے آپ کے ہاتھ پر حفظ کیا میرے اندازیں کے مطابق پوری زندگی میں تقریباً سو کے قریب بچے ان کے پاس حافظ قرآن ہوئے کتنا نور پھیلے گا اس شخص کی قبر میں اللہ اکبر جس نے پوری زندگی قرآن کے پیچھے خرج کر دی اللہ تعالیٰ شانہ ان کے درجات بلند فرمائے جنت میں عالی مقامتہ فرمائے اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرمائے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے برکتوں سے مغفرتوں سے پوری طرح ڈھاپ لے آمین یا رب العالمین اور اللہ ان کو اپنے یہاں خاص قرب نصیب فرمائے اور اس خادم قرآن کو اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے اپنی بارگاہ میں اور ان کے گھر والوں کو تمام کو سبر جمیل عطا فرمائے دوسری بڑی خوشی کی یہ بات یہ ہے کہ تین و تین بچے حافظ قرآن اور ان میں سے ایک عالم دین بھی ہے ما شاء اللہ سب دندار ہے اللہ ان بچوں کو ان کی والدہ کو رشتداروں کو بھائی بہنوں کو سب کو سبر جمیل عطا فرمائے ترکے سر میں مقیم حضرت مولانا یعقوب صاحب نواغامی وہ مرہوم کے بڑے بھائی تھے اور وہ بھی دارلم فلاہ دارین کے قدیم اور اچھے فضلامے تھے وہ بھی بقید حیات ہے ما شاء اللہ ارض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ حضرت مولانا کا انتقال اس طرح ہوا کہ کچھ گیارہ بجے ہلکا سا درد ہوا چھاتی میں بیٹا آیا انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں تو نہیں کہ کہا کہ ہلکا سا درد ہے کوئی بات نہیں ہے وہ آتا رہتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے مگر انہوں نے پتا نہیں تھا کہ یہ بڑی صورت اختیار کر جائے گا پھر زہرباد زہر کی نماز پڑھی مسجد میں زہرباد پڑھانے گئے بچوں کا قرآن پاک ہی سن رہے تھے اور سنتے سنتے اللہ کو پیارے ہو گئے قرآن پاک سنتے سنتے پھر بھی اتمنان ہو جائے اس لئے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ قرآن سنتے سنتے اللہ کی رحمت میں چلے گئے وضوح کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے کرتے گئے یہ جو تصویر بھیجی گئی ہے بعض دوستوں کی اسرار پر میں نے بھیجی ہے یہ میرے رشتے میں چچا ہوتے تھے بلکہ یوں کہوں میں جب ترکسر پڑھنے کے لئے گیا فارسی میں نے شروع کیا تو یہ میرے مربی بھی رہے میری کتابیں دوسرے دن سنتے تھے کہ استاد کے پاس کیا پڑھا آپ اس کو سناؤ وہ بڑی جماعت میں تھے اور میں ابھی چودہ پندرہ سال کی عمر میں گیا ہی تھا تو یہ گویا یوں سمجھو میری تربیت بھی انہوں نے کی ہے اور میری تربیت میں ان کا حصہ رہا ہے اللہ تعالی شان ہوں ہماری نیکیم ان کا بھی حصہ رکھے برحال اللہ کو پیارے ہو گئے موت کا کوئی بھروسہ نہیں آدمی کو کبھی بھی جو ہے بے خوف نہیں رہنا چاہیے جس مقصد کے لئے آئے ہیں اللہ کا حکم پالنے کے لئے ایمان اور عمال پر زندگی گزارنا یہ زندگی کا مقصد ہے مال و دولت کمانا یہ زندگی کی ضرورت ہے ضرورت اور چیز ہے مقصد اور چیز ہے آج ہم مسلمان لوگ جو ہے ضرورت کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں مال کمانے کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں اللہ کے نزدیک زندگی کا مقصد اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا ہے مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علی بڑے نمازوں کے پابن تلاوت کے پابن چلتے بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے روزوں کے پابن نوافل کا احتمام پوری زندگی یوں سمجھو کہ نیکیوں میں گزری ہے اور بڑے خوددار شخص تھے کبھی کسی کے سامنے کبھی سوال نہیں کیا اور بڑے خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ ان کے درجات بلند فرمائے ان سے راضی ہو جائے یہ میسیج اس لئے ہم بیج رہے ہیں کہ انکل اشور کے قریب نواگاؤں کرارویل میں آج رات سارے دس بجے حضرت مولانا کا جنازہ اٹھایا جائے گا دڑھال جیتالی کاپودرا انکل اشور ادھر بھروچ پانولی رویدرا کرمالی گھڑادرا کھرور بھادی دھمروت کسنبہ یہ اطراف کے تمام لوگوں کو ہم اطلاع دیتے ہیں کہ مولانا کی جنازے میں شریک ہوں بڑا ثواب ہے دفن کرنے تک شریک رہنے میں ایک اونٹ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا کا امت پر بڑا احسان تھا دنیا بھر کے بچے ان کے پاس حافظ قرآن بن کر گئے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ کم از کم مولانا کی جنازے میں شریک رہے اگر آسانی ہو تو ضرور پہنچ جائے اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین خلیل احمد دیواوی فلاہدارین تر